سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ زنا کے لیے جو سزائیں ہیں دین اسلام میں وہ وضع ہیں سر یہ زنا بل جبر کے لیے اس کے لیے کیا سزائیں ہیں کیا متعین کی گئی ہیں ذرا وہ بھی ناصرین کو بتائیے گا دیکھیں یہ جو زنا بل جبر ہے یعنی جس طریقے سے لاہور سیالکوٹ بوٹروے کا واقع ہوا یہ تو اس کے لیے مختلف سزائیں ممکن ہیں کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں زیادہ ریلیونٹ جو ہے وہ تو تعذیر کی سزا بن سکتی ہے اور تعذیر میں سزا موت بھی شامل ہو سکتی ہے حینفی فقہ کے مطابق تو اس بات کی گنجائش ہے کہ سخت سے سخت سزا دی جائے بشمول سزا موت کے سر آپ نے بھی خان صاحب کی بات بھی سنے گئے وزیراعظم صاحب کی بھی تو اسلامی قوانین پر بھی ذرا واضح کر دی جائے گا یہ ہو اجتماعی زیادتی اس کے لیے کیا سزا ہو کیا پروسس ہونا چاہیے ذرا یہ آسان کر دی جائے گا یہ بتا دی جائے گا دیکھیں اس قسم کے کام جو ہیں جن سے تشدد بالخصوص اور یہ جو خصوصی طور پر اس قسم کے واقعات ہیں چوٹے بچوں کے ساتھ یا جو لاہور سی الکوٹ موٹرووے کا ہے تو یہ تو ریاست کو چیلنج کرنا ہے اور اس میں شریعت میں حرابہ کا تصور ہے کہ جب آپ ریاست کو چیلنج کریں تو اس کی مختلف حوالوں سے مختلف قسم کی سزائیں ہیں لیکن اس میں سخترین سزائیں یہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور پیر ایک سمت سے اور دوسری سمت سے کاٹ دیں اس قسم کی سزائیں بھی حرابہ میں موجود ہے مطبلہ آیاز صاحب وزیراعظم صاحب کی بات سے متفق ہیں آپ نے سنی ہے یقیناً ان کی گفتگوز وزیراعظم صاحب کی بات میں نے سنی یقیناً اس سے وزیراعظم صاحب کی جو وہ ہے اس معاملے میں اس کا کنسرن وہ بڑا ظاہر لگتا ہے اور یقیناً اس کی ایک جذباتی قیفیت ہے اس میں کوئی شک نہیں تو اس میں ہم تو یہی تجبیز کر سکتے ہیں کہ قانونی مراحل مکمل کر لیے جائیں اور جلد از جلد سزا کو یقینی بنانا اس کی وہ بہت سخت ضرورت ہے ہمارے ہاں اصل مسئلہ یہ ہے کہ سزا کی یقینیت نہیں ہے اور ہم نے یہ تجبیز دی ہے اسلامی نظریاتی کانسل نے کہ اس قسم کے اقدامات کے لیے فوری سمات اور جلد سمات کی عدالتیں قائم ہوں اور ایف آئی آر کے اور تفتیش کے مراحل جو ہیں وہ جلد از جلد تہہ ہوں تو پھر سخت سے سخت سزا جو ہے وہ یقینی بنانا جو ہے وہ لازم ہے جہاں تک تجویز کرنا سزا یا جو چوک پہ لڑتانا اور اس کو اور مزید سخت سزا دینا جس طرح وزیر اعظم صاحب نے تجویز کیا ہے یقیناً اگر مراحل گزر گئے تو قانونی طور پہ سزائیں جو ہیں موجود ہیں اور شریعت بھی اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے قبلہ آیا صاحب یہ جو وزیر اعظم صاحب بات کر رہے ہیں دیگر وزراء کی جانب سے بھی یہ بات کی گئی ہے سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ یہ چل رہا ہے یہ نامٹ کرنے کی سزا سر اس کے بارے میں بھی ذرا بتا دیجئے گا اس کے بارے میں بھی اپنی رائے دیجئے گا یہ معاملہ اسلامی نظریاتی کانسل میں تو زیر بحث نہیں آیا شریعت میں اس حوالے سے یقیناً کوئی رہنمائی ہوگی لیکن زنا کا جو تصور ہے اس میں سزائیں جو ہیں وہ ہمیشہ حد یا تعذیر کی آتی ہیں تو حد اور تعذیر کے مطابق ہم نے سزائے دینی ہے اور یہ نامرت کرنے کی سزا جو ہے اس پہ کچھ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں تو یقیناً اس پہ اگر اسلامی نظریاتی کانسل کو ریفر کر دیا جائے تو ہم شریع حوالے سے پوری تفصیلی ریپورٹ دے دیں گے